اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلم اور آج آپ لوگ کے ساتھ بچوں کی موسٹ فیورٹ فیو منٹس میں بننے والے اور سب سے خاص بات کیا آپ اس کو گھر کی ہی چیزوں کے ساتھ کچن کی چیزوں کے ساتھ آرام سے بنا لوگ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوپنگ میں انٹرسٹیڈ ہو میری باقی ویڈیوز کو لازمی دیکھنا آپ لوگ کو یقین پسند آئے گی اور اگر چینل پر نیاب لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا بھلیکن کو لازمی پریس کرنا ریس ریسپی کی طرف چلتے ایک پاو میکرونی کی ریسپی شیئر کروں گی 1.5 ٹیٹریاں نورمال ٹیپ کا پانی لیں گے گیس ڈوف کو چلا لیں گے 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے صال 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں یا آپ اس میں گھی ڈال دیں کوکنگ آئل یا گھی جو ہوتا ہوں میکرونی کو جڑنی نہیں دیتا اتنا اس کو پکانا کہ ایک دو وایل آجائیں میں یہاں پر ڈبے والی میکرونی یوز کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کھولی فارم میں آپ کے پاس آپ وہ لے لیں ٹھیک ہے اور ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو ڈالا ہے جب پانی میں وایل آنے لگ جائے لیڈ سے کور کرنا ہے اس کو اتنا پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں آپ کے میکرونی اچھے سے کوک ہو جائے گی اوور کوک نہیں کرنا نکال کے دیکھلے پریس کر لیں جب کوک ہو جائے اس کا سائٹ پر رکھتے ہیں میں یہاں پہ پیاس گاجر بند گوبی اور شملا مرچ لیں گے سپائشیز میں ڈبے کے اندر سے نکلتے ہیں میں اس کا یوز کروں گی اگر آپ گھر کی سپائشیز سے بنانا چاہو تو باقی میری ویڈیوز کو جا کے دیکھنا ہے وہاں میں نے سپائشیز کے ساتھ گھر کی مثالوں سے سکھایا ہے میں کرونی جو بائل کر لی تھی اور یہاں پہ چکن لیں گی 300 گرم بولنس چکن لیا جس کو کیوبز فارم میں کٹ لیا میں کرونی کی جان مائنیز اور کیچپ ہمیں چاہیے اور اب اس کو پکاتے ہیں تو پکانے کے لئے پہنچ چاہیے کیونکہ آئل ڈال ہے تقریباً میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون اور چکن کو ڈال دیں گے چکن کے ساتھ میں نے جنجر اور گالک ڈال دیا اس کو ہم بھون لیں گے اتنا بھوننے کے چکن اور گالک اور جنجر کی سمیل ختم ہو جائے اور جو چکن ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو پکانے کے لئے گلانے کے لئے اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو لڈ سے کور کریں گے جب پانی ختم ہو جائے گا ہم اس کا لڈ رموو کر دیں گے ٹھیک ہے تو چکن بہت جل گل جاتا ہے تو اس میں اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے چکن ہمارا گل گیا پانی ختم ہوگے اس میں ہم ڈالیں گے ویجیٹیبل آپ سیزنل ویجیٹیبل ڈالنا چاہو جیسے مشروب ہوگے سویٹ کار ڈالنا چاہو سپنی گنیا ڈالنا چاہو آپ کی مرسی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جتنی بھی ویجیٹیبل ہم نے ڈالیں گے ہم نے ساوتے کرنے ہیں ان کو ہم نے براؤنش فارمی نہیں لے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈالے ایک منٹ پکایا تو گاجر جو تھی وہ آؤٹ آف سیزن میں نے یہاں پہ لیا تو اس کو میں کیا کیا میں نے ایک منٹ پکایا فلیم میں نے لو کر دی تھی لڑ سے کور کرا اور اس کو دو منٹ میں نے بہت دو فلیم پہ چھوڑ دیا اور جب دیکھا کہ گاجر ساوتے ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں باقی ویجیٹیبل ڈال دیں گے اب میں ڈالوں گی یہاں پہ شملا مرچ شملا مرچ میں نے بڑے آدھی لی تھی اور اس کو ڈالا ڈال لے کے بعد ایک منٹ مزید ہم اس کو کوک کر لیں گے بس ایک منٹ اس کو پکانا ہے لو اپنے فلیم رکھنی ہائی فلیم بھی اس کو مت پکانا ہے اور کیابیج ڈال دیں لاسٹ پہ کیابیج تو ویسی سٹیم میں پک جاتی ہے ٹھیک ہے اور ویجیٹیبل جیسے میں نے پہلے کہا سیزنل ڈالنا چاہو آپ لوگ اپنی مرسی کو کوئی اور ایڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو اس کو ہم نے پکانا ہے ایک منٹ اور مزید ایک منٹ پکانے کے بعد اس میں ڈال لیں گے مسالہ جات اگر آپ لوگ یہ مسالہ ڈیبے والا یوز نہیں کرنا چاہتے تو میری باقی بہت سارے مکرونی کی ویڈیوز اس کو جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہو اس ٹیچ پر اپنی ڈال دیں اپنی ڈال دیں گے اپنی ڈال دیں گے اور اس کو بھونہ ڈال کے ایک منٹ اگین اور اس میں ڈال دیں گے مکرونی ٹھیک ہے اور مکرونی ڈالنے کے بعد اس کو اگین ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میری فلیم یہاں پر لو رکھی ہوئی ہائے فلیم پر نہیں پکا رہی اس کے بعد اس کو جب کوک ہو جائے فلیم میں نے بند کر دی اس میں مانیس ڈال لیں گے اور ڈال لیں گے کیچپ ہاف اف کپ ڈالنا چاہو ٹیبل سپون ڈال دیجئے اچھے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اس کا سرونگ ڈش میں ڈال کے سرف کریں اور انجوائے کریں اس سے زیادہ آسان ریسپی آپ لوگوں کو کہیں نہیں مل سکتی ٹیسٹ آپ لوگوں کو خوم ملنے والا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو ایزوٹیز فالو کرنا یقین ہے آپ لوگوں کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا اپنا اور اپنا کا بہت خیار اپنا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں نیکس کے سوار بہت ہی مزار ویڈیو کے ساتھ دوبارہ واپس ہم کی اجازت دیجئے اللہ حافظ